تو ناظرین چاول اکسپورٹ کے حوالے سے ایک اہم خبر سامنے آئی ہے اور آج اجناس مارکیر کی کیا صورت آر رہی اس ویڈیو میں تفصیل سے شیئر کریں گے تو ویڈیو کی تفصیل جانے سے پہلے جو دوست چینل پر نیو آئے ہیں ان سے اگزارت شاہر کا چینل کو سکرائب کر لیں ایسے انفرمیشن آپ بھائیوں کو بروقت مل سکے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں چاول اکسپورٹ کے حوالے سے کہ چاول اکسپورٹ کا بھی شروع ہو رہی ہے اور انڈیا آسا اپنی گیم پلین کر رہا ہے چاول اکسپورٹ کا کوٹا پورا کر رہا ہے اور ملیشیا بھی انڈیا کی گورنمنٹ سے چاول خریدنے جا رہا ہے اگر لاکھ دو لاکھ ٹن چاول ملیشیا کو بھی دیے جائیں تو پاکستان کے پاس انٹرنیشنل مارکٹ میں کوئی بڑا خریدہ نہیں ہوگا اور دوسری طرف انڈیا کی نئی فصل کی آمد بھی شروع ہو چکی ہے پندرہ اکتوبر کے بعد دان کی آمد اروج پر ہوگی اور انڈیا گورنمنٹ نے دوزہ تئیس دوزہ چوبیس کم سے کم خریدداری سپورٹ پروگرام سات فیصد بڑا دیا اور کسان زیادہ سے زیادہ چاول اور گندم کی پیداوار کو برہا کر انڈیا ریکارڈ اکسپورٹ برہا کر پوری دنیا کو بلیک میل کرے گا اور دیکھا جائے پاکستانی چاولوں کی کافی ممالک سے ڈمانڈ آ چکی ہے اور پاکستانی چاولوں کی اس بار کوالٹی بھی اچھی ہے اور دیکھا جائے تو منجی والوں کے لیے اچھی اور خوش خبری ہے اضافہ دیکھا جائے گا وہ اب بات کرتے ہیں منجی کے ریٹ گوالے سے بات کردھا آئی پنجاب مارکٹ کے اندر پندرہ صفہ نو اور سولہ بانوے چارزار پیس لے گا چارزار چار سرپے میں فروگ دوا اور سپر فین تینزار پانچ سرپے سلے گا تینزار سات سرپے میں فروگ دوا اور ایری شکس ہائی بریڈ موٹی اقسام دوزار آر سرپے سلے گا تینزار چار سرپے میں فروگ دوا ایری نائن تینزار پانچ سرپے سلے گا تینزار آر سرپے اور سوپری کی بات کرے سوپری آئی پنجاب کے اندر تین زار چار سور پیس لے گا تین زار آٹھ سور پیس میں فروگ دوئی اب بات کرتے ہیں مکی کے ریٹ کے والے سے بات کو تو آج ایشیا فیلم ملتان نے بھی مکی کے ریٹ میں چالیس سور پیس لے گا پچاس سور پیس کی کمی کر دیا تو ناظرین دیکھا جائے ہر روز مکی کے ریٹ میں کمی کی جاری ہے اور ناظرین آنے والے دنوں میں مکی کے ریٹ میں اور کمی کے امکانہ نظر آ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں مکی کے ریٹ کے والے سے بات کو تو آئی مکی انیس سور پیس لے گا بائیس سور پی میں فروگ دوئی اور گندم کے ریٹ کے والے سے بات کو تو آئی لہور کی مارکٹ میں گندم کے ریٹ میں زبب دست تیزی کا جان دیکھا گیا آئی لہور مارکٹ میں گندم چھالیس سو پچاس سور پیس لے گا سنتالیس سور پی میں فروگ دوئی